موسیق خدا ان میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا حوث حرونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین آج نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سب سے بڑے فورم آئی ایم آر ایف کے چیئرمن جناب سیمل پیارہ صاحب اور ہم ان سے بات چیت کریں گے ایک بڑے خاص موضوع پر اور یہ موضوع جو ہماری اقلیت ہے اس کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل نیوزرامہ ہمیشہ سے اپنی اقلیتوں کے جو ان کے جو حقوق ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سیمل پیارہ صاحب جو ہے وہ ایسے جو ایشوز ہیں ان پر ہمیشہ بات چیت کرتے رہتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان پادری سہبان اور بشپ سہبان کے حوالے سے جن کو گورنمنٹ کی طرف سے اختیار نہیں ہے شادی پڑھنے کا تو ابھی وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ شادیاں پڑھ رہے ہیں آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے سیمل پیارہ صاحب سے تو آئیں ہم سے ہم بات کرتے ہیں سر میں آج آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور اپنی اقلیتوں کے کافی زیادہ جو ایشوز ہیں آپ ان کو ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو کہ آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ وہ پادری اور بشپ سہبان جن کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اختیار نہیں تو بھی وہ جو شادیاں ہیں یا جو نکاح ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا بریف کریں آج سب سے پہلے تو میں نیشن نیوز کا بڑا شکر گزار ہوں اور عرون صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ خاص جو ٹاپک ہے وہ آج اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ٹھارہ سو بہتر کا یہ ایکٹ ہے اور اس میں ہم کام نہیں کر سکے اور جو ممالک ہے انڈیا اس نے اس پہ کافی کام کر لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں میسٹر کارشف ایڈوکٹ جو ہائی کوٹ اور ہمارے جو لیگل ہیڈ ہیں امپلیمنٹیشن مناٹی رائز فورم کے انہوں نے بڑا زبردست اس پہ ٹھارہ سو بہتر ایکٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کیا ہے ایونکہ اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بچی کی یہ جو ہے اس کے حوالے سے باقی کافی ساری چیزیں ہیں چرچ بلڈنگ کے حوالے سے تو اس پہ کافی انہوں نے ایک ڈیپ سرچ کے بعد ایک جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کیا ہے یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے کہ وہ پادری اور وہ بشپ سہبان جن کو اختیارات نہیں ہے اور وہ شادیاں پڑ رہے ہیں تو میں سمتا ہوں کہ جس ایکٹ کے تحت وہ شادیاں پڑا رہے ہیں وہ ایکٹ ٹھارہ سو بہتر ایکٹ کے تحت ہی وہ شادیاں ہو رہی ہیں اور اس وقت جو یعنی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹوٹل جو ہمارے پاس یعنی کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل جو شادیاں ارجی شرار ہیں جہاں وہ پادری سہبان جہاں بشپ سہبان جن کو شادیاں کرنے کا پڑھنے کا اختیار ہے وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ جب انیس جوندو سہار کا فیصلہ آیا اس کے جو اس وقت کے چیف جسس آف پاکستان تھے تصدس سینجلانی صاحب ان کی ایک لینڈ مارک جاجمنٹ آئی اور اس میں یہ چرچو پاکستان اور باقی چرچز کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی سپریم بھوٹو پاکستان کو کہ ہماری نادرہ میں شادیاں ارجی شرار نہیں ہو رہی لیکن اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ اور باقی صوبوں کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اورڑی پادری سہبان اور کچھ بشپ سہبان ہمارے پاس ارجی شرار ہیں جن کے ہم شادیاں پڑ رہے ہیں باتقسمتی سے جو بڑے چرچ تھے چرچو پاکستان اور کیتلک چرچ ان کی شادیاں وہ ارجی شرار نہیں کرتے تھے یہ چھ سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا آخر کار جو ہمارے بھائی شہد مراج صاحب اور ایکسیلنسی ملک جان ملک الیکزینڈر صاحب انہوں نے ایفرٹس کی اور فارمر چیف چیسیز او پاکستان میاں ساکم نصار صاحب کے سامنے انہوں نے ایک پٹیشن کی جس کے جواب میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ دیا کہ جب تک کوئی آپ پرنسیپل گائیڈ لینڈ یا اس میں جو آپ کے چرچ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوتے آپ کیتلک چرچ اور باقی تمام چرچز جو یعنی کہ بشبی نظام ہے جن کا ان کی شادیاں رجیشٹ کی جائیں اس وقت یہ بڑا بہت بڑا فیصلہ آیا اور گورنمنٹ او پنجاب کو اس وقت کیتلک چرچ کے جتنے پریسٹ یہ فادر سہبان اور چرچ و پاکستان کے جتنے پادری سہبان سے تمام لوگوں کی جو لسٹیں ہیں وہ پروائیڈ کر دی گئیں اور ان کو ایتھرائز کر دیا گیا کہ وہ شادیاں پڑیں گے لیکن عرون بھائی دوسری طرف سے جو ہمارے پاس لسٹ آئی ہے سٹیل وہ تین سو چراسی لوگ ہیں جو کیتلک اور چرچ و پاکستان کے علاوہ ہیں جو پادری اور بشپ سہبان اریجسٹر ہیں یہ ذرا نمبر جو ہے وہ دوبارہ سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں جو ہمارے پاس لسٹ گورنمنٹ پنجاب میں میں دی ہے اس میں ٹوٹل جو اریجسٹر پادری ہیں جن کو اختیار رہات ہے کہ وہ شادیاں پڑ سکتے ہیں وہ تین سو چراسی کی لسٹ ہمارے پاس آئی ہے آپ اب اندازہ لگا لیں کہ پورے لخور کا یہ اگر ہم لگا لیں صاحب یہ پورے پنجاب کی میں مانتے ہیں یہ جو آپ نے فگر مجھے دیا ہے تین سو چراسی کا یہ پورے پنجاب کا ہے پورے لخور میں آپ اندازہ لگا لیں تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ بہت برا مناتے ہیں ہمارے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو وہ پادری سہبان جن کی نادرہ میں پڑی ہوئی شادیاں نادرہ میں ریجسٹن نہیں ہوتی کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے ریجسٹن نہیں ہیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ابھی دیکھیں مردم شماری ہو رہی ہے اب مردم شماری کے لیے جو مردم شماری میں کم لوگ گنے گئے ہیں تو اب ڈمانڈ کر رہی ہیں ساری گورنمنٹس ایون کے سندھ گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس بھی جو ڈمانڈ کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا ڈیٹا ہے جو ہمارا نادرہ تک نہیں پہنچ رہا ہماری جو شادیاں وہ ریجسٹن نہیں ہو رہی میں خود بھی اس کا وکٹم ہوں میری بیٹی کی جو جب شادی ہوئی تو اس وقت ہم نے کوشش کی کنٹرولمنٹ بورڈ میں تو کنٹرولمنٹ بورڈ میں شادیاں ریجسٹن نہیں ہوتی تھی تو میں شکر گزار ہوں اپنی بیٹی کا منیر خوکر صاحب کی بیٹی جو کانسلر ہیں اور ان کے ہزمنٹ کا انہوں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی اور تینگ گارڈ کے یہ شروع ہوا کہ اب کنٹرولمنٹ بورڈ میں وہ پادری سہبان جو ریجسٹن ہے ان کی شادیاں شروع ہو گئیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے وہ پادری سہبان بشپ سہبان جو پچاس پچاس سال ہو گئے ان کو لیکن بدقسمتی سے انہوں نے آج تک یہ اپلائی نہیں کیا کہ وہ گورنمنٹ سے اپنا نکانہ ماں جو ہے وہ خود کو ریجسٹر کروالیں اور ان کے وہ خود ریجسٹر ہو اور ان کی پڑی ہوئی شادیاں وہ نادرہ میں کی جائیں سر میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا آپ نے کہا کہ وہ پادری سہبان یا وہ بشپ سہبان یا باقی جو مطلب جو لیڈران ہیں تو جو مطلب پچاس سال سے اس خدمت میں ہیں اور پچاس سال سے چرچ کی جو خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ ریجسٹر نہیں ہیں کافی سارے ایسے نام ہیں میں نے صرف وہ نام آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے یعنی کے باقی پادری سہبان جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کلیسی ہے وہ بھی وہ ریجسٹر نہیں ہیں وہ شادیاں یعنی کے گیر قانونی پڑ رہے ہیں اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پادری سہبان انقریب یہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آگئی ہیں جو پادری یعنی کے شادیاں تو پڑ رہے ہیں لیکن ان کے پاس اختیار رات نہیں ہے وہ منسٹری ہومرائٹس سے انہوں نے وہ اینوں سے ہی نہیں لیا اور وہ شادیاں پڑ رہے ہیں اور ٹھارہ سو بطر ایکٹ کے تحت سیکشن فائی فور سکس کے تحت جو شادیاں ہو رہی ہیں اسی کہ اگر آپ اختیار رات نہیں ہیں اور آپ شادیاں پڑ رہے ہیں تو اس کی جو سزا ہے وہ دس سال ہے سات اور دس سال اس کی سزا ہے اور سات میں یعنی کہ اگر دریائے شور لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس آئین میں تھارہ سو بطر ایکٹ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے دریائے شور جس کا یعنی کہ اگر آپ گوگل کریں تو ترجمہ آتا ہے کالا پانی یعنی کہ دس سال سزا بھی ہوگی اور وہ کالا پانی کی سزا بھی اس کو ہوگی اور سات میں جرمانہ بھی ہے تو اس طرح کے حالات میں جب آپ کو اختیار آتی نہیں ہے اور آپ بغیر کسی خوف کہ نہ آپ کو گورنمنٹ کا خوف ہے نہ آپ کو اپنی عزت کا خیال ہے آپ دھڑا دھڑ یہ شادیاں پڑی جا رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں سلویشن آرمی ان کے پاس کوئی نو سی نہیں ہے ٹھیک ہے پریس بٹیرین چرش ان کے پاس بھی کوئی نو سی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور بڑے بڑے جو پادری جن کے پاس ہزاروں کی تداد میں کلیسی ہیں ان کے پاس بھی گورنمنٹ بہت برداشت کر رہی ہے اس سسٹم کو کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جو ان ایتھورائز شادیاں پڑ رہے ہیں اور گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن نہیں کر رہی تو میں اس چینل کی وساست سے آپ سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدایا آپ خود ارجیشڑ ہوں آسانی ہے پرنسپل گائر لین لیں کسی ولکلا سے بات کر لیں یا منسٹری سے خود رابطہ کر لیں اور وہاں پہ آپ جائیں اور لیں ان سے ساری انفرمیشن اور خود کو ارجیشڑ کروائیں تاکہ ہمارے جو بچیاں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں جب بیٹے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں جن کو نادرہ ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے اور آپ کی وجہ سے وہ نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کو انیشیٹیو لینا چاہیے چرچ کو آگے آنا چاہیے لیکن سارا یہاں پہ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے بھی مطلب پاسپان ہیں ایسے پاسٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نکاح پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سبت ہے دیکھیں جو جن کے جو منسٹری میں ریجسٹرڈ ہیں منسٹری فور ہومر آئیٹس میں اور ان کو بقیدہ فرید کورٹ سے ایک السنس جاری ہوتا ہے وہ ان کو تو اختیارات ہیں کہ وہ شادیاں پڑھیں اور شادیاں کریں ان کو تو کوئی نہیں رہو سکتا اور ان کی پڑی ہوئی شادیاں جو ہیں وہ ناظرین میں ریجسٹرڈ ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں جیسے لیاقت کیسر صاحب ہیں ان کے پاس نو سی ہے باقی ہمارے کافی سارے جو پادری سہبان ہیں بشپ سہبان ہیں ان کے پاس یعنی کہ نو سی ہے السنس ہے گورنمنٹ کا اسی طرح کیتلک چرچ فلی ہے ایتھرائیز ہے کہ وہ شادیاں پڑھ سکتا ہے چرچو پاکستان وہ شادیاں پڑھ سکتا ہے لیکن ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ ان ایتھرائیز ہیں نہیں نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی وہ ان ایتھرائیز ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چرچو پاکستان اور کیتلک یہ جو بشبی نظام کی چرچ ہیں ان کو عدالت کی طرف سے جب حکم آیا تو ان کی یعنی کہ جو بشبی نظام چرچ ہیں ان کی شادیاں رجشن ہو رہی ہیں اس وقت نہیں ہو رہی تو سیلویشن آرمی پریسپیٹیرین چرچ اور باقی جو چرچیز ہیں جو بڑے بڑے یعنی کہ پادری ہیں ان کے علاوہ جو عام پادری گھروں میں جنہوں نے چرچ بنائے ہوئے ہیں اور بس اسی صرح سے یہ سارا سلسلہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے سر اگر یہ مطب نہیں ہے اور نکاح بھی پڑھ رہے ہیں اور دھیروں جو ہے وہ لوگوں سے پیسہ بھی بٹھو رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کیونکہ میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیمیل پیارہ صاحب وہ ہستی ہے جو کہ اقلیتوں کے وہ تمام طرح کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قومی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل بھی اور آج اسی تعلق سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو بہت زیادہ سر پیسے لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کا ناظرین دو طرح کی باتیں ایک تو یعنی کہ یہ ہے کہ فکس جو فیس ہے جیسے کیتلک ہے انہوں نے میرے حال سے پانچ ہزار کی ہوئے لیکن اگر آئینی طور پر دیکھیں تو وہاں پہ تو بڑی کم فیس اس وقت کی تھی لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو اس کو بڑھا سکتی ہے تو ابھی تک میرے خیال سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیس فکس نہیں کی گئی اور میرے خیال سے جتنی بھی فیس کس کا جتنا دھا لگتا ہے وہ لے رہا ہے اور یعنی کہ میں نے سم ٹائم تو میں نے لوگوں کو پریشان دیکھا ہے کتنی اتنی فیس لے لیتے ہیں تو وہ پریشانی کے عالم میں سارا سلسلہ چار رہا ہوتا ہے لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح آپ آج اس پر بات کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ پادری صاحبان خود کو ریجیسر کرواتے ہیں کہ اپنے چرچ ہیں دو سو سے زیادہ کلیسیا بھی ہے پرنسپال گائن لائن جو ہے جو کہا گیا ہے اس کے مطابق یہ پورا اترتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ اپنے آپ کو ریجیسر نہیں کراتے ہیں کیوں گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں گورنمنٹ کے رٹ کو چیلنج کرتے ہیں یہ اگر کل کوئی گورنمنٹ عرکت میں آتی ہے جہاں ان کے خلاف کوئی کمپلینڈ ہو جاتی ہے جہاں کوئی ایسی ان کے خلاف کوئی سی ایم ای کوٹ میں آ جاتی ہے تو پھر ریاستے پاکستان کو یہ کہیں گے دیکھیں کہ چرچ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں کوئی بھی چرچ جو ہے وہ آئین سے بالاتر نہیں ہے چرچ تابعہ ہے جیسے ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابعہ رہنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو چرچ پادری صاحبان ہے وہ خود کو رجیشت کروائیں جو نہیں کروا سکتے ہیں جہاں جو سکیرائٹ ایریے پہ پورا نہیں اترتے تو وہ پلیس کسی اور سے چرچ سے شادی کروائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچوں کا کیریئر تباہ نہ کریں کیونکہ کل کو اگر وہ کر دیتے ہیں اور وہ خود ایتھرائز نہیں تو وہ نادر ڈاکومنٹس ملے گا ہی نہیں ملے گا نہیں اور اب ہمارے بچوں کے لئے مزید جو ہیں وہ پریشانیاں ان کے لئے مصیبتیں جو ہیں وہ آگے زیادہ ہو جائیں ہم تو اس پہ بہت زیادہ مکام کر رہے ہیں اس ایکٹ پہ لیکن ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ خدایہ آپ نے کو خدا نے بڑے سوچ دیئے ہوئے ہیں آپ خود کو بالکل رجسٹر کریں اور جو نہیں ہے خدا کے حضور میں کہہ کہ میرے پاس یہ شادی پڑھنے کے اختیار نہیں ہے میں گورنمنٹ کا میرے پاس نہیں ہے میں وہ آتھرائز پادری نہیں ہوں تو آپ کسی اور سے کروانے جب وہ کسی اور پادری سے کر کے تو جو آتھرائز ہے اس سے شادی کروائے جی بلکل سامن صاحب ہم آپ کے بڑے شکر اوزار ہیں اور خاص کر کہ آپ نے بڑا اہم جو ٹوپک ہے اس پہ بات کی میں اس کو جاری رکھنا چاہوں گا لیکن کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور میں ناظرین کا بھی زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو جاری رکھیں تاکہ مزید انفرمیشن جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے بلکل اس پہ جو نیسٹ ہمارا پروگرام ہوگا اس میں بقیدہ تمام وہ پادری سہبان جو اناثورائز ہیں ان کی لسٹ بھی ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے اور گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لسٹ نہیں جائے تاکہ اس فیل کو روکا جائے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سار آپ کا جی ناظرین ابھی آپ بات سن رہے تھے سیمل پیرا صاحب کی اور انہوں نے بڑے خاص ٹوپک پہ آج ہمارے ناظرین کو اگاہ کیا خاص کر کے جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمیں ایسے پاسبان کے پاس جانا ہے ایسے پادری کے پاس جانا ہے جو کہ اور تھرائز ہو اور جس کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اختیار ہو کہ وہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کا نگاہ کرے تاکہ جب کبھی ہمارے بچوں کو باہر سفر کرنا پڑے تو ان کو کسی طرح کی کوئی مشکل پریشانی نہ ہو اور اس بات کو ہم آگے جاری رکھیں گے انہیں ہم دوبارہ یہاں پہ بلائیں گے تاکہ ان سے مزید اس پر بات کریں اور ہم اپنے ناظرین کو اسے اگاہ کریں جی ناظرین اسی بات کے ساتھ آپ مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیارا کو دیئے اجازت خدا حافظ